نمازکار سپر پرائیم ٹائم میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان سپر پرائیم ٹائم میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا بھر کی بڑی اور اہم خبریں ورلڈ ایکسکلوزیو اور ایکسپلوزیو نیو سٹوریز ورلڈ بریکنگ نیوز اور وارڈ بریکنگ نیوز جو آ رہی ہے یدھ کے میدان سے تو شروعات وارڈ بریکنگ نیوز کے ساتھ جو اس وقت ہمیں یدھ کے میدان سے مل رہی ہے روس میں یکرین کو سب سے بڑا ہوای حملہ دیکھنے کو ملا تین اے بیس پر قریب سو ڈرونز سے حملہ کیا گیا اس حملے میں روس کے چودہ فائٹ جیٹ بھسم ہو گئے ہیں تیرہ روسی فائٹ جیٹ کو حملے میں نقصان پہنچا ہے اے بیس پر چھبیس سو تھرٹی فور ایس اور تین سو تھرٹی فائیو موجود تھے جس وقت یہ بڑا حملہ ہوا روس کی دھرتی پر جو حملہ ہوا ہے وہ ایک دن میں روس کے اندر یکرین کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے یکرینی سینا نے ایک ساتھ روس کے تین اے بیس پر ڈرونز سے برسات کر دی اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی کلپنا کسی نے نہیں کی تھی حملے کے بعد روس کے تین اے بیس جس طرح جل گئے اس سے پوتن اور اس کی سینا بھڑک گئی ہے سوال یہ ہے کہ اب پوتن اور اس کی سینا کیا کرے گی کیا روس اب یکرین کا وجود مٹانے والا ابھیان شروع کرنے جا رہا ہے موسیقی موسیقی روس کی دھرتی پر بہت بڑا انشت ہو گیا ہے روس میں وہ ہو گیا ہے جس کی کلپنا کسی نے نہیں کی سیلنز کی سینا نے روس کے تین شہروں میں بہت بڑا بسپورٹ کر دیا یکرین نے چوبیس گھنٹے کے اندر روس میں سو سے زیادہ ڈرون کی برسات کی اور اسی کے ساتھ روس کے تین ایئر بیس پر بہت بڑا بدھانس ہو گیا روسی سینا پچھلے کئی دنوں سے یکرینی شہروں کا دہن کر رہی تھی اب یکرین نے اس کا بڑا بدلہ لے لیا ہے یکرینی سینا نے اپنے ہی ڈرون سے روس کی دھرتی پر اب تک کا سب سے وناشک حملہ کر دیا یکرینی سینا نے سو ڈرون داکھر روس میں کہا کتنی دباہی مچائی اب اسے سلسلیوار طریقے سے سمجھ ہی آدھی رات روستاو کے مورو جوپس ایئر بیس پر اسی طرح ایک کے بعد ایک کئی ڈرون بیس پھوٹ ہوئے یکرین نے ڈرون سے اون ہینگروں کو ٹارگٹ کیا جہاں روسی ایئر فورس کے فائٹر جیٹ کھڑے دیا یکرینی فورس نے روستاو کے مورو جوپس ایئر بیس پر ساٹھ سے زیادہ ڈرون داکھے دابر توڑ ہو اس فورٹ سے نہ صرف ایئر بیس کو بڑا نقصان پہنچا بلکہ پورا روستاو شہر تہل گیا یکرینی ڈرون کو انتسپ کرنے کے لیے روست نے ایئر دیفنس سے میزائل فائر کی اس کے ساتھ ہی ایمٹی ائر کرافٹ گن سے بھی بھیشن فائرنگ کی گئی روسی رکشہ منترالے کا دعویٰ ہے کہ اس نے صرف روستاو بہی یوپرین کے چالیس ڈرون کو انتسپ کر لیا لیکن بیس ڈرون نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا یعنی بیس ڈرون نے مورو جوپس ایئر بیس پر ایک کے بعد ایک بیس دھماکے کیا اور اسی کے ساتھ روسی ایئر فورس کو بہت بڑی چھوٹ پہنچ گئی روستاو میں یوپرین نے روس کی اوائل ڈپو پر بھی حملہ کیا آسمان سے ایک کے بعد ایک گئی ڈرون گرے اس کے بعد کیا ہوا اس کا پرمان تصویریں دے رہے عملے کے بعد اوائل ڈپو میں بھیشن آگ لگے آسمان میں اوچی اوچی لپنے اٹھنے لگی اس درشی کو جس کسی نے بھی دیکھا وہ دنگ رہ گیا کچھ ہی دیر میں پورا اوائل ڈپو جل کر خاک ہو گیا یوکرین نے روس کی سارتوو میں اینگل سے اپیس پر بھی درجن اور ڈرون دا گئے یہاں روس کی پرمارو سٹریٹیجک بومبار تینات ہیں روس نے پچھلے تین دنوں میں انہی بومبار سے یوکرین پر کروز ویجزیلوں کی پرسات کی تھے یوکرین نے اینگل سے اپیس پر اسی لیے ڈرون ویسپوٹ کیے یہاں بھی روسی سینہ کو بہت بڑا زکن ملا ہے روس کے کراسنو دار میں بھی آدھی رات کو اسی طرح کئی ویسپوٹ ہوئے یہاں بھی یوکرین کے ٹارگٹ پر روسی اپیس تھا کراسنو دار کے یہ یسک ائر فیل پر یوکرین کے قائد رون آ کر گرے اور اسی کے ساتھ روس کے تیسرے ائر بیس پر بھی بڑی تباہی ہو گئے یوکرین کے حملے میں کس ائر بیس پر یوکرین کو کتنا نقصان ہوا ہے اب اسے سمجھئے روزتوف کے مروزوگوزک ائر بیس پر جس وقت حملہ ہوا اس وقت مہا روس کے 12 سکھوئی 24 12 سکھوئی 24M اور 16 سکھوئی 34 لڑاکو ویمان کھڑے تھے ریپورٹس کے مطابق یوکرین کے ڈرون حملے میں روس کو 8 ویمان تباہ ہو گئے ہیں جبکہ 6 ویمانوں کو نقصان پہنچا ہے سارتوف کے اینگلز ائر بیس پر روس کے سٹریجک پرمانوں بومبر کھڑے تھے بتایا جاتا ہے کہ وہاں 16 TU-95 6 TU-22 اور 9 TU-160M بومبر تینا تھے یوکرین کے بسپورٹ کی وجہ سے روس کے دو بومبر تباہ ہوئے ہیں چار بومبر کو نقصان پہنچا ہے یوکرین نے روس کے جس تیسرے اے بیس پر اٹاک کیا وہ ہے کراس نوڈر کا یہیسک ایفی بتایا جاتا ہے کہ یہاں روس کے 624, 827 اور 634 فائٹر جیٹ تینا تھے یہاں یوکرین کے حملے میں چار ویمانوں کے تباہ ہونے اور تین ویمانوں کو نقصان پہنچنے کی رپورٹ ہے اور اس طرح تین اے بیس پر روس کے کل چودہ لڑا کو ویمان تباہ ہو گئے اور تیرا کو نقصان پہنچا ہے اور ایک دن کے اندر روسی سینہ کو یہ اب تک کی سب سے بڑی چوٹ ہے یوکرین نے آدھی رات کو جو حملے کیے وہ اپنے سوڈیشی ڈرون سے کیے اس ڈرون کو یوکرین نے یدی شروع ہونے کے بعد خود ہی وکسط کیے اس ڈرون کا نام ہے فیلکن 300 فیلکن 300 کی رینج تین ہزار تین سو کلومیٹر ہے یہ تین سو کلو کا پیلوڈ لے جا کر تباہی مچاتا ہے یہ بارہ کلومیٹر کی ہنچائی پر اوڑان بھرتا ہے رپورٹ کے مطابق یوکرینی سیکرٹ سرویس نے پلان بنایا اس کے تہت یوکرینی فورس نے روس کے تین اے بیس پر آدھی رات سو فیلکن ڈرون تاگے روس کا دعویٰ ہے کہ اس نے نرپن ڈرون انٹرسپ کر لی لیکن باقی ڈرون نے تین اے بیس پر بہت بڑا ودھونس کر دیا یوکرین نے جس فیلکن ڈرون سے حملہ کیا اس کی رینج تین ہزار تین سو کلومیٹر ہے اس ڈرون کی زد میں روس کے وہ تین شہر آتے ہیں جہاں یوکرین نے حملہ کیا یوکرین نے روستاوب میں خارکیف سے حملہ کیا خارکیف سے روستاوب کی دوری سالے پانچ سو کلومیٹر ہے ساراتوف کی بیس پر بھی یکرین نے خارکیو سے ہی حملے کیے خارکیو سے ساراتوف کی دوری 880 کلومیٹر ہے جبکہ یکرین نے کراسنودر میں حملہ ماریوپل سے کیا ماریوپل اور کراسنودر کی دوری 456 کلومیٹر ہے یکرین کے حملے میں روسی سینہ کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس سے کریملین باکھلا گیا ہے پتن سینہ کا پرتیشود شروع ہو گیا ہے خارکیو سے لے کر کیو تک وناش کی نئی لہر شروع ہو گئی ہے یکرین نے روس کے تین ایئر بیس پر تباہی بچائی تو روس نے خارکیو میں بہت بڑا یہ سٹرائک کر دی آسمان سے ایک کے بعد ایک گئی مزالے گری سوڑ دار تھبا کے ہوئے اور خارکیو میں بہت بڑا رکھت پاتھ ہو گیا روس کی مزالے رہائشی لاکھے میں آگر گری خارکیو کی کئی مارتیں دباہ ہو گئیں حملے میں چار لوگ مارے گئے بارہ لوگ خائل ہیں اتنا ہی نہیں روس نے خارکیو میں یکرینی سینہ کے ڈرون لانچ پیٹ کو بھی تباہ کر دیا یہ روسی پرتیچھوٹ کی شروعات بھر ہے وناش کا اصلی اور سب سے بڑا بوانڈر اب آئے گا آدھی رات کو پوتین سینہ ایسا آکرمنٹ کرے گی کہ یکرینی سینہ آدم سمرپن کو مجبور ہو سکتی ہے یہ رہ رہ پورت دیویرین حیرت بارش